مسلمانوں پر اس وقت یا کسی بھی زمانے میں جو حالات ہیں یا رہے یہ بددینی کی وجہ سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں پر جس طرح حالات بددینی کی وجہ سے آتے ہیں ایسی طرح مسلمانوں پر حالات نہ اس دین کی وجہ سے بھی آتے ہیں ایک تو وہ مسلمان ہیں جو دین پر عمل بالکل نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالی حالات لاتے ہیں اور ایک وہ مسلمان ہیں جو دین پر کوئی ایک حکم چھوڑتے ہیں اللہ تعالی ان کے اوپر بھی حالات لاتے ہیں اس لئے قرآن میں ہے فشکی اور تری میں سارا فساد لوگوں پر توت کی وجہ سے ہوئے اس لئے جب دین پر عمل ہوگا تو دھردی پر عمل ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں جو ہمارا دین دیا یہ عمل قائم کرنے کے لئے عمل قائم کرنے کے لئے اس لئے دنیا سے جو عمل ختم ہوا اور جو بدعملی ہے اس کی ساری وجہ مسلمانوں کی بددینی ہے ملکہ حضرت جی معنی صاحب صاحب دانت ورقاتم تو یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں حالات اس وقت مسلمانوں کے عمال پر خراب ہونے کی وجہ سے ہیں اگر مسلمان درست ہو جائیں اپنی اصلاح کر لیں اللہ تعالی ساری دنیا کا فساد ختم کر دیں اس لئے بھائی ہمیں اس بات پر خاص دیانا چاہیے خاص دیان دینا چاہیے بیان و تقریر واضح و نصیحت اور دین کی محفلیں مجیسیں ان سب کا مقصد کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوہ کوئی شہرت نہیں بلکہ جو ہے اللہ کے دین پر عمل اور اس کی فکر اور اپنی اور دوسروں کی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اور اس لئے ہم مسلمان بھی ہیں کہ آگے کا مسئلہ بڑا خطرنات ہے اور وہاں کے لئے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے لو ان رجولاً یخیر علی وجہ من یوم ولد الیوم یمود لحق رہو یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت سب کے لئے اگر پیدہ ہونے سے لے کر پیدائش پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھا گئے پیدائش ہوئی کسی تھی اور پیدہ ہوتے ہی کوئی سجدے میں چلا گیا اور سنترہ سی نفے سو سال لیتنے بھی زنگی پائی موت تک اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں ساری زنگی گزاری جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا لَحَقْطَ رَاهُوْ يُعْبَ الْقِيَامَةِ تو قیامت کے دن اس کو یہ کھم لگے گا میں کچھ بھی نہیں دیکھایا ان میں بربا جائے گا اس لئے آگے پی نہیں اتنے عمل کی زفرت ہے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے زنگیاں لگا دیتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کھیل کود میں ہسی مزاگ میں اور تماشے میں اپنا وقت بربار کر دیتے ہیں ابھی کل مرکز نظام الدین سے واپس ہوئی تو ایک مفتی صاحب حضرت جی مولانا سعج صاحب کی کارگزاری سنانے لگے کہ روزانہ پرسوں کی بار روزانہ تحجد میں چھے پارے پڑھتے ہیں تحجد میں اور پھر ایک پارہ اشراق میں اور ایک چاشت میں پڑھتے ہیں دیکھو جلی لوگوں کو سمجھ ماجاتی ہے دیکھو آخرت کیلئے چھتے ہیں اور پھر کتنی مشغول یہاں حضرت جی مولانا انام الحزن صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے اپنے متعلقین کے بارے میں یہ خط لکھا کہ بھئی اپنی کارگزاریاں سنائیں رمضان کی آگے رمضان آرائے کہ کتنی تلاوت کی اور کتنے معمولات اوراد وزائی تو ایک سارے خط دیکھے انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ جی میں نے رمضان المبارک میں باسٹھ قرآن پڑھے کتنے باسٹھ تو جب دیکھا یہ خط کس کا ہے تو حضرت جی مولانا انام الحزن صاحب کا خطہ کتنے قرآن پڑھے باسٹھ قرآن پڑھنا تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جن کو سمجھ میں آ جاتی ہے دنیا کی حقیقت اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے وہ اپنی زمینیاں اس پر لگا جاتے ہیں اس لئے ہمیں جو بھی کوئی بات کریں عمد کی نیز سے سننا چاہیے اور ہمیں اپنی اپنے متعلقین کی اپنے آئیزہ آخری باتی اس طرح توجہ دلانے چاہیے سب سے آج اللہ رحم فرمائے مسلمان جو ہے مقصد کو بھول کر دیں دنیا میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتا اصل تو لوگ سنتے نہیں سنتے ہیں تو توجہ نہیں اس لئے جہل مرقب کے شکار ہیں ایک ہوتی جہالت اور ایک ہوتی جہالت مرقبہ جہل جہالت اگر مسلمانوں کے اندر ہو تو اس کا علاج ممکن ہے لیکن جہالت مرقبہ کے شکار ہیں مثلا کوئی آدمی جہالت اور جہالت مرقبہ اس کا کیا مطلب کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی بکری نہ دیکھی ہو وہ یوں کہہ گے جی میں بکری کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو پگڑ کے لے گائیں اور جنگل میں بکری چل رہی ہو آپ اس سے کہیں بھائی آپ نے بکری نہیں دیکھی تھی تو وہ کہہ گا جی اب تک دیکھی نہیں تھی اب دیکھ لی میں نے اب مجھے پتہ چل رہا آپ کی بات کو وہ ایک مرتبہ میں ہی مان جائے گا اور ایک آدمی وہ ہے جو کتے کو بکری سمجھتا ہے کسی نے اس کو یہ پٹی پڑھا دی کتے کو دکھا کر یہ بکری ہے اب وہ جہاں بھی کتہ دیکھتا ہے اس کو بکری سمجھتا ہے جہاں اسے کتہ نظر آئے کہتا ہے یہ بکری ہے اب آپ اس کو سمجھائیں اور اس سے کہیں بھائی یہ کتہ ہے بکری نہیں تو چونکہ وہ بچپنے سے کتے کو بکری سمجھ رہا ہے اور اسے یہ غلط تعلیم دی گئی ہے اور کسی نے اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ یہ بکری ہے کتے کو دیکھ کر وہ بکری سمجھتا ہے تو وہ آپ کی بات ایک مرتبہ میں نہیں مانے گا آپ کی بات میں انکار کر دے گا کیونکہ وہ جہالت کا شکار نہیں جہالتِ برکبہ کا شکار ہے ایسے ہی مسلمان اگر صرف یہ سوچ تھا کہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے تو بہت آسانی سے ایک علاج ہوں گے لیکن جب ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہاں کی چیزیں حقیقت ہیں ایسے کمانے والا کامیاب ہیں عزت عہدے والا کامیاب ہیں یہاں جو کچھ کر لے اور یہاں جو کچھ قبضے میں آ جائے وہی سب کچھ ہے تو پھر آدمی کا کی اصلاح اور اس کا زدار نہ بھوکے جب غیروں والی سوچ مسلمان کی بن جائے جب مسلمان بھی کفار کی طرح اپنے قول سے نہ سہی اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنے لگے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر مسلمان ان باتوں کی طرف کیسے جناہیں حالانکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اگر ہمیں دنیا کو کھیل پود کے لئے بنانا ہوتا تو پھر ہم جنت میں ہی سب کچھ بنا لے کھیل پود کی چیزیں تو یہاں سے زیادہ وہاں اچھی ہی ہیں وہاں بہت کچھ ہیں ان کن نافاعلین اگر ہمیں یہ سب کرنا ہوتا تو پھر اس کے لئے ہمیں دنیا بنانے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے اللہ نے ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو اور اللہ تعالی نے جو دنیا میں ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ کھیل پود کے لئے شادی بیعہ کے لئے بچے پیدا کرنے کے لئے اور جو ہے دنیا میں رہنے کے لئے کھانے پینے کے لئے نہیں دی اگر کھانا پینا رہنا اور آرام کرنا یہی زندگی ہے تو پھر انسانوں میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں کتے بھی کھاتے پیتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں اور وہ بھی سوتے ہیں پھر تو کوئی فرق نہیں اس لئے بھائی آخرت کے بڑے مقدمے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو زندگی گزارنی چاہتے ہیں دین کی محفلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے مقاطب اور مداریس ہیں ان سب کا مقصد اس بڑے مقدمے کے آنے سے پہلے اس کی تیویاری مقصد اتنا خطرناک مسئلہ ہوگا آخرت کا اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر کسی عورت کے گود میں کوئی بچہ ہوگا اور آخرت کا زلزلہ وہ دیکھے گی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دور کھینک دے گی اور یوں گئے بھی تیرا کچھ بھی ہو مجھے کچھ نہیں لینا مجھے تو اپنی پڑی ہے اپنے گود کے بچے کو حالانکہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے لیکن کیسا خطرناک فولناک منظر ہوگا آخرت کا کہ عورت اپنے بچے کو دور پیتے بچے کو بہر پڑی ہے یوم ترونہا تذهل كل مرضیعت عمہ ارض عدع و تضع كل ذات حمل حملہا و ترنناس سکارا و ما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اس لئے مسلمانوں دیکھو گے تم اللہ تعالی ساری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں یا ایوہنا ستخو ربکم انہ زلزلت الساعت شیعون عظیم اے لوگوں دروح اپنے روزے یقینا بتجامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے اللہ کی خبر ہے کسی دنیا کے انسان کی خبر نہیں خبر پر یقین جو کر لے گا وہ بچ جائے گا اور جس نے یہی سمجھا کوئی بات نہیں گزار لیں جو ہوگا دیکھا جائے گا کتنے دیکھا جائے گا جب سب سامنا جائے گا یوم ترونہا تدھلو کل مردعہ ہاں دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گا مائیں جنگل کو جاتی ہیں چارہ لانے کے لیے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جاتی ہیں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے گھر میں چاہے پیاس لگ رہی ہو دھکن ہو گئی ہو سب سے پہلے بچے کی طرف بھاگ گئے اپنے بچے کو دیکھتی ہیں بچہ کس حال میں لیکن آیامت کے منظر کے بارے میں تصور کر کے دیکھیں کیسا منظر ہوگا کہ اپنے بچے کی طرف بھاگنے کے بجائے بچے سے دور بھاگیں گی بچے سے بچے سے دور بھاگیں گی یہ قرآن میں رہا ہے کیسی ہولناکی اور شدت ہوگی ایک عرب کہنے لگا ہم جماعت میں تھے عرب کے ساتھ تو کہنے لگا پتہ نہیں اس نے کہیں پڑھا میں ان کی بات اقل کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن میدانِ حشر میں پسینہ آوے گا لوگوں کو تو حدیث میں ہے کہ بعض کا پسینہ ہوں کے الالکعبین بعض کا ہوگا الالرکبین کہ بعض کا ٹکھنے تک بعض کا گھٹنوں تک بعض کا پیٹ تک اور بعض پسینے میں شرابور ہو جائیں گے دوب جائیں گے غرف ہو جائیں گے تو وہ عرب کہنے لگا اگر کسی عورت کے گود میں بچہ ہوگا اور جب وہ اپنے پسینے میں ڈوبنے لگے گی تو وہ عورت اپنے بچے کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لے گی اور اوپر ہو جائے گی تاکہ میں ڈوب ہونے گی اسے بچے کی پرواہ نہیں کہ بچے میں کیا ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے بچے کو اپنے پیروں کے نیچے اس لئے قرآن نے کہا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ قُلْ مُرْدِعَة ہر دودھ پلانے لانے ماں کو تو سارے بچوں سے محبت ہوتی ہے دودھ پلانے پینے والے بچے سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے قرآن نے اسی کی مثال دی وَتَضَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلِنْ حَمْلَهَا ہر وہ عورت جس کے پیٹھ میں بچہ ہوگا قیامت کی ہول نہ کی اور زلزلے کی شد سے بچے جو بھی پیٹھ سے باہر ہوتے ہیں وَتَرَنَّا سَسُكَارَا لوگ مدہوش نظر آئیں گے ایسا لگے گا کہ انہوں نے شراب کی رکھتی ہے کوئی ادھر کوئی ادھر جیسے نشے میں اپنا آبکھ ہو دیا ہو حالانکہ ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اللَّهِ کَ عَذَابِ اتنا سخت ہوگا جو ان کو مدہوش اور دیوان اور آگل کر دے گا اسے دنہائیوں عزیزوں ہمارے پڑھنے پڑھانے کے مقصد ہمارا ان بچوں پر محلت کرنے کا مقصد بیان و تخریق کا مقصد دینی مجلسیں اور محفیلیں قائم کرنے کا مقصد واضح و نصیحت کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس مقصد میں لگے ہوئے نہیں ورنہ آدمی اتنا پچھتائے گا سنو دھیان سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی تھوڑی سی بات کیونکہ نو بجنے والے ہیں اتنا پچھتاوے گا آدمی اگر تیاری نہ ہوئی اتنا پچھتاوے گا اگر تیاری نہ ہوئی کہ اپنے ناکن اور انگلیاں نہیں اپنے دونوں ہاتھ کھا جائے گا اپنے دونوں ہاتھ کھا جائے گا آدمی کے عادت ہے جب سوچتا ہے تو داتوں کے درمیان میں ناکن ایسے چبانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ جنہوں نے گناہ کر کر کہ اپنے اوبر ظلم کیا وہ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھا جائیں گے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْدَنِ اتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور چیخ چیخ کر یوں کہیں گے کاش اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل لیا ہوتا اپنے نبی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں فلان کو دوست نہ بناتا فلان کے ساتھ نہ جاتا اس کی وجہ سے مجھے یہ ناکامی دیکھنے پڑتے ہیں آج کل عام معمول ہے کہ دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں دوستوں کی وجہ سے بھومنے چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ گناہوں کی جگہوں پر عیاشی کے لیے چلے جاتے ہیں دوستی کو نبھانے کے لیے پتنے کیا کیا کر دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کی ایک آدمی نے ایک کافر تھا اس نے آپ کی دعوت کی قبعی بن خلف آپ علیہ السلام ان کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا کھانا اسے ہم کھاؤں گا جب تم کلمہ پڑھ لو ورنہ میں بغیر کھائے چلا گیا عرب لوگوں اس کو بہت بڑا عیب سمنتے تھے کہ ہمارے گھر سے کوئی بغیر کھانا کھائے چلے گا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ آپ کھانا کھا لیں آپ نے کھانا کھا لیا چلے گئے عبی بن خلف اور ابو جہل کی دوستی تھی بہت مضبوط دوستی لنگوٹیا یار تھے دونوں ابو جہل کو پتا چلا کہ میرا دوست جو ہے مسلمان ہو گیا تو بلاقات ہوئی تو کہنے لگا ابو جہل کہ میں نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے ساری کاروں گزاری سنائیں کہ جی انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے میں تم سے جب تک بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تم محمد کے چہرے پر جا کے تھوکو نہیں اور اس کلمے کو برد نہ کریں میں تم سے بات نہیں کروں گا دوستی اتنی پکی تھی کہ وہ مجبور ہو گئے اور گئے نعوذ باللہ آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی اور آپ کو برا بھلا کہا اور کلمے کو برد کر دیا قرآن قریب نے یہ آیتیں نازم کروائے کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا یہ مبعیم نے خطف یا ویلتا لیتنی لم اتخذ خلانا خلیلا لقد اضلنی عنی ذکری بعد اذ جاءنی تو کان الشیطان بالانسان خذولا یوں کہے گا کہ میں تو اچھا خاصا مسلمان ہو گیا تھا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا تھا کاش ابو جہل سے دوستی نہ ہوتی اگر میں آج مجھے جہنم میں نہ جانا بڑھا لقد اضلنی عنی ذکر بعد ان جاءنی میرے پاس نصیحت پہنچ گئی اور میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن ان نے مجھے بس لا دیا اور یہ جہنم مجھے گا اور آگے بڑا عجیب جملہ ہے قرآن کا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا لیکن ان کے پاس قرآن کیلئے وقت میں انہوں نے تیرا قرآن چھوڑ گیا تھا یہ دنیا کے کامکاج میں اور اپنی مشغولیوں میں ایسے بیزی ہو گئے اور اپنے کامکاج میں ایسے لگ گئے کہ ان کے پاس قرآن کیلئے وقت میں مردوں کے پاس وقت تھا دکانوں میں بیٹھنے کے لئے کاروبار کے لئے تجارت کے لئے ہنسی وزاہ کرنے کے لئے ہنقہ پینے کے لئے موٹ کی بات کرنے کے لئے الکشن کی بات کرنے کے لئے ادھر ادھر کی بلا وجہ کی باتیں کرنے کے لئے عورتوں کے پاس وقت تھا غیبتیں کرنے کے لئے وقت تھا ایک دوسری کی برائی کرنے کے لئے لیکن ان کے پاس تیرے قرآن کے لئے وقت نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف اشارہ کرنے امت کی طرف کرنے میری امت نے آپ کا یہ قرآن چھوڑ دیا ہے اتنا آپ اندازہ لگاؤ اگر سفارش کرنے والا نبی ہمارے خلاف مدعی بن کر اللہ کے دربار میں دعویٰ ٹھوکنے لگے تو ہماری نجاتی کے شکل بن سکتی ہے جس نبی کی شباعت کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اگر وہی شفیع نبی آپ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے یہاں ہمارے خلاف شکائن کرنے لگے تو ہمارے بچ نبی کوئی شکل ہو گئی اتنا براہ آئی کہ بالکل چھوڑ دیا ایک جماعت گئی ہماری ایم کی کہنے لگے وہاں کے لوگ کہ جی آپ کے میواد میں بچوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے بڑا ظلم ماں باپ بڑے ظالم ہیں آپ کی میواد کہنے لگے کیا وجہ ہیں تو ایک مفتی صاحب تھے ان سے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ دی کہنے لگے سب سے زیادہ ظلم میواد میں ماں باپ اپنے بچوں پر کرتے ہیں کیا بات کہنے لگے دیکھو انیس نوجوان ہیں اس جماعت میں ایک نے بھی قرآن نہیں پڑھ رہتا ایک کی بھی الحمدو بھی صحیح دیں اور ابھی تازہ کار گزارے کل کی ہم پانچ دن نظام الدین میں رہے وقت لگانے کے بعد آئے پانچ دن کم سے کم تیس پہ تیس جماعتیں بھی نہیں ہوں گے میواد میں اکثر نوجوان اور جن میں ایک میں بھی امیر نہیں ہر ایک جو کہہ کے جن امیر دلا دوں ہمارے پاس کچھ نہیں جاتا یہ سب قرآن سے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ جو ذمہ دار تھے وہ مجھ سے کہنے لگے ہمیں سب سے زیادہ امیروں کی ضرورت میواد کی جماعتوں کے لئے پڑھ گئی میواد کی جماعتوں کے لئے اور جماعتیں اپنا امیر لے کے آتی ہیں چلی جاتی ہیں میواد کی جو جماعت آئے گی یہ ہمیں ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ایک بھی ایسا نہیں جو قرآن سے ہی در آدھے گی ایک بھی ایسا نہیں جو قرآن سے ہی در آدھے گی ہم کیا پڑھے آجائیں اور ایک تو یوں کہنے لگا ایک جماعت تھی میں گاؤں کا نام نہ بتاؤں کل کی بات کل اثر میں وہ کہنے لگا کہ جی ہماری جماعت میں ایک یوں کہنے لگا آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ ایک یوں کہنے لگا کہ جی ہم آئے ہیں چودہ یا پندرہ آدمی بتائیں اس نے جماعت میں کل اثر کی بات مجھے بہت احساس ہوئی اس بات کیونکہ چار پانچ دن سے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کہنے لگا ہماری جماعت میں چار پانچ تو بزرگ ہیں جی بزرگ کا مطلب وہ کہنے لگا چالیس سال عمر پیٹالیس سال اور پانچے نوجمان ہیں کہنے لگا ان کا یہ حال ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے رکاتوں کے ظہر میں کتنی رکات ہیں اگر انہوں نے نیت باندھ لی میرے ساتھ اور میں نے دس رکات پڑھی تو وہ دس رکات ہی پڑھیں گے ہمارے ساتھ یہ کل کی بات ہے کل میواد کی جہالت دیکھو آ کل عصر کی بات میں کوئی سنی سنائی بات نہیں جو جمعوت کو بتا رہے گا کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں میواد میں کہ اگر ہم نے دس سجدے کیے تو ہمارے ساتھ دس کریں گے یوں نہیں کہ وہی بلک کروا یہ ہے انپڑتا ہے دو چیزیں اللہ کو تکلیف دیتی ہیں دو چیزیں ایک جہالت اور ایک محصیر اللہ تعالیٰ گناہ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہالت سے بھی نفرت کرتے ہیں جس طرح گنہگار گناہ کرنے سے گنہگار گناہ کرے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسے کوئی آدمی انپڑ رہے ہوئے اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام مزاج ہے ہر کسی بھی گھر میں چلے گا یہ ہمارے علاقے میں یہ ہیں بس ہمارے یہاں جہالت کا اتنے حروج ہے کہ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑتے ہیں حالانکہ آپ کہیں چلے گا شہروں میں جا کر دیکھو جمعہ میں تو مسجدیں تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن یہاں جمعہ بھی لوگ نہیں پڑتے ہیں اب دیکھو کیا حال ہوگا آخر میں اس لئے بھائی اللہ کے لئے اپنے ان بچوں کی تو کم سے کم قدر کر لیں تم نسلوں کی فکر کر لیں مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے اشدد الناس عذابا یوم القیامت من جہیل اہلا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے در اس مسلمان کو ہوگا جو خود تو نمازی ہو دیددار ہو پریزگار ہو اور تحجد بھی پڑھ لیتا ہو اشراق چاشتہ وعبین کا پابند ہو لیکن اپنی بیوی اپنے بچے اپنے بیٹے بیٹیاں ان کی کوئی فکر نہیں کرتا ایسے مسلمان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا معارف القرآن میں سب سے سخت عذاب ہوگا اس لئے اللہ کے لئے ہم جو ہے ہم جو ہے اپنی نسلوں کی فکر کریں جو یہ مکتب ہیں یہ نسلوں کو صدھارنے کے لئے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مقالمے اور اپنے قرآن کی تلاوت اور تخریر نعات نظم سب کتنے اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں اس لئے اللہ کے لئے اپنے بچوں کی حضرت قرآن شرف علی تھان کی رحمہ اللہ فکر ماتے تھے کہ اولاد اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اولاد کسی کو دے دے نعمت ہے نہ ملے تو رحمت ہے رحمت کیونکہ اولاد نہیں ہوتی تو بہت ساری ذمہ داری اسے بچ جاتا ہے اولاد کے پیدا ہونے کے بعد آدمی بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور پھر اپنے لئے نہیں بلکہ اولاد کے لئے ہی کماتا ہے اولاد کے لئے ہی کماتا ہے ایک نوجوان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا جی میں کما کما کلاتا ہوں میرا باپ سارا خرج کر دیتا ہے آپ نے فرمایا بھئی بلا کلاو ان کے باپ ان کو بلا کلائے آپ نے فرمایا ارے یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں کما کما کلاتا ہوں میرا باپ سارا اڑا دیتا ہے صحیح کہنا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہے میں تھوڑا بہت لے لیتا ہوں ان کے پیسے میں سے ان کی پوٹی اور بہنوں کو دے دیتا ہوں کچھ تھوڑا اپنے لی لی لیتا ہوں باقی تو سب رکھا رہتا ہے وہی کہنے لگا لیکن اس کا چہرہ مرج آ گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی اللہ کے نبی سے تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں اشعار پڑھ رہا ہے اپنے دلی دل میں ان سے سن کے دے وہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا پوچھا بھئی کیا کہہ رہے ہو تم اپنے اپنے دلی دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کیا اشعار پڑھ رہے ہو وہ کہنے لگا جی آپ کو کس نے بتایا کہ میرے پاس عوی جبریل امین آئے وہ کہنے لگیں اللہ کے نبی اب تو مجھے زیادہ اعتخاد ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں پہلے بھی جانتا تھا لیکن اللہ نے میرے دل کی بات بتا دی اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا جب آپ نے فرمایا سناو کیا کہہ رہے تھے تو اس نے چند اشعار سنایا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعلو بما اجنی علیگا و تنہلو اذا لیلت انضافت کب السقم لم عبد لسقمک الا ساہرا اتملبلو كأني انا المطروف دونك بالذی طرقت به دوني فعيني تحملو تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان البوت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغاية التي اليها مداما كنت فيك اؤملو جعلت جزائي غرزة وفضازة كأنك انت البول موهلو فيا ليتني حق الجوار ولم تكن عَلَيَّ بِمَا لِمْ دُونَ عَبَادِكَ تَوْخَلُو یہ اشعار اس نے پڑھے اور یوں کہنے لگا ہے بیٹھے بڑے عجیب اشعار پڑھے کہنے لگے جس دن بیٹا تو پیدا ہوا تھا اس دن میں نے تیری پیدا اس پر مِتھائیاں تقسیم کی اور میں نے تجھے بڑے لادوں کے ساتھ پالا تھا جب تُو پیدا ہوا تھا تو میں نے تے کر لیا تھا اللہ نے بیٹا دے دیا ہے اب تک اپنے لئے کماتا تھا اب ان کے لئے پڑھوں گا میں اور تیری ماں تجھے بڑی امیدوں سے پالا کرتے ہیں کبھی رات میں تُو بیمار ہو گیا کبھی تُو بیمار ہو گیا لِسُقْمِكَ إِلَّا صَحِرٌ عَتَبَلْ مَلُو میں اور تیری ماں پوری رات لوریاں دے کر تجھے جویں کھلائے کرتے تھے اور تیرے آرام کے خاطر اپنے آرام میں قربان کرتے تھے تُو بڑا ہونے لگا ہم سوچنے لگے بیٹا جوان ہو رہا ہے اب اس کے سہارے سے بڑھا پہ گزر جائے گا زمانے نے تیرے ہاتھ میں تیرے اندر جوانی بھلی تیرے جسم کے اندر جوش اور طاقت آئی اور ہماری کمر جھکنے لگی تو ہم نے سوچا اب بیٹا بڑھاپے کی لاتھی بن جائے گا اس کے سہارے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے یہ کمائے گا ہم کھائیں گے اور ہم آرام سے اپنا وقت پار کر لیں جب تُو جوان ہوا تو ہم نے سوچا بیٹا ہو رہا ہے اب یہ کام آئے گا لیکن یہ کیا ہوا کہ تُو جوان ہوا ہم بوڑے ہوئے جب زمانے نے تیرے اندر جوش بھرا اور ہماری طاقت کو چھینا تو تیرے تیور بجھل گئے جعلت جزائی ظلزتن و فضازتن تو تُو نے میرے سارے احسانوں کا بدلہ ساری خدمت کا بدلہ ساری کمائیں کا بدلہ یہ دیا کہ جب تُو کمانے لگا تو تُو نے مجھے توری چڑھا کر دیکھا گری نگاہوں سے دیکھا اور میں نے تیرے چند پیسے کیا اٹھائے آج تُو نے نبی کی عدالت ملا کر ذلیل کر کے کہہ دیا کہ یہ میرا باپ میرے پیسے اٹھا گا ہے جعلت جزائی ظلزتن و فضازتن میں اس لئے رو رہا ہوں میں یہ نہیں رو رہا کہ تُو نے شکایت کر میں یہ رو رہا ہوں کہ میں تُو میں نے تیرے بارے میں خواب غلط دیکھے کہ میرے بیٹے لوگ پڑوسیوں کو بھی کھلا دیتے ہیں دس بیس روپے تو لوگ پڑوسیوں کو بھی دے دیتے ہیں فَأَوْ لَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنُ لوگ پڑوسیوں کے بھی ساتھ اچھا سلوک کر دیتے ہیں تو یہی سوچ لیتا کہ باپ نہیں پڑوسی ہے کم سے کم میرے نبی کے سامنے لاکہ تو ذلیل نہ کرتا تُو نے آج مجرم کی طرح لاکہ یہ کھڑا کر دیا کہ یہ میرے باپ میرے پیسے کھڑا دیتا ہے یہ اس نے اشعار پڑھے گا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ بھی رو رہے تھے اور آپ کے آنسوں کی خطار لگ روئی تھی اور آپ نے ان کا گریوان پکڑ کے فرمایا اِذْحَبْ اَنْتَ وَمَعْلُوكَ الْيَوِیِ بھاگ جاؤ تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے قویشی گائے آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اکثر نوجوان ماں باپ کی نافرماری کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے اجیزے ایک عورت کے ایک بوڑی عورت کے پاس ابھی چار پانچ مہنہ پہلے کی بات میں کوئی بیان نہیں کرنا ہوں ایک بوڑی عورت کے پاس میں بیٹھاوے سہی وہ پٹڑا پہ نماز پڑھ رہی تھی تو میں ان کے پاس اس لئے چلا گیا میری والدہ سے ان کے تعلق تمہیں کہنے لگا محمدی ٹھیک ہو محمدی نہ ہو محمدی ہے اصل تو محمدی کہتے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھا پٹڑے پہ جا کر بوڑی عورت تقریباً اسی سال اوپر جو اس نے رونہ شروع کیا کم سے کم پانچ سات منٹ جو وہ روئی ایسے آواز میں کہنے لگی بیٹا ایسی زنگی تو اللہ کسی کو نہ دے شوہر کا انتخال ہو گیا کہنے لگی مجھے کانٹوں میں چھوڑ کے چلے گئے کوئی بیٹا پوچھتا ہے چار مانگو یہ میوان کی بھرگر کی پہنگو اسی لئے بھائیوں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں ہیں تاکہ پتہ چلے ماباپ کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماباپ کے نافرمان سے کہہ دو کچھ بھی کر لے سو حج کر لے سو ایک ہزار مسجد بنوا دے دس ہزار عمرہ کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بھی کر لے جائے گا جہر کے لئے جائے گا جہر ماباپ کے نافرمان سے کہہ دو ماباپ کے لئے آتا ہے پڑھائی کی لوگ جانتے ہیں یفعلو ما یا شاہ جو چاہے کر لے جائے گا جہر کھنے اگر ماباپ ناراض ہو گئے ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی وَإِن ظَلَمَا اگر ماباپ ہی نائنصافی کرے ایک بیٹے کے بچوں کو تو کھلائیں ایک بیٹے کے بچوں کو نہ کھلائیں ایک بیٹے کی بیوی سے لڑائی کریں اور ایک کے ساتھ اچھا رہیں ایک بیٹے کو زیادہ دے ایک کو نہ دیں ایک بیٹے کے زیادہ زمین نام کرا دیں ایک کو کم نام کرائیں ایک بیٹے سے لڑائی کرتے رہیں اور ایک بیٹے کو اچھا رکھیں اللہ کے نبی اگر ماباپ ہی ظلم کریں اولاد پر پھر اولاد بدلے میں کچھ کہے دے ہوئے ان سے تو کیا پھر بھی اولاد جہنم میں جائے گی انہوں نے ایک بار سوال کیا اللہ کے نبی نے فرمائے وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا ماباپ اولاد پر کتنا ہی ظلم کریں ماباپ اولاد پر کتنا ہی ظلم کریں ماباپ اولاد پر کتنا ہی ظلم کریں اگر اولاد نے بدلے میں ماباپ کو کچھ کہے دیا اور ناراض کر دیا تو اولاد جائے گی اولاد جائے گی اتنا سخت طریق حصول ہے لیکن ہر گھر کی شکائط ہیں ماباپ لوگ آتے ہیں جو خیرخواہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کی شکائط کر دیا اس لئے اپنے بچوں کو جو ابھی ہمارے قابو میں ہیں ان کو کم سے نمدینی تعلیم دے تاکہ یہ ابھی سے سیکھ جائیں ان مکتبوں میں ان مدرسوں میں یہ رجال سازی کی جاتی ہے تیار کیے جاتے ہیں افراد تاکہ آگے چل کر یہ مذہبِ اسلام پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہا ہوں یہ ماباپ کے بھی حبود کو پہچانیں اور اللہ کے حقوق کو بھی پہچانیں پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانیں یہ تیار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بس کی والوں پر بڑا فضل فرمایا پہلے بھی یہاں حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ ایسے ہی موتہ ہی حافظ حافظ صاحب نے بھی ماشاءاللہ ابھی کارگزاری سنائی ان کے ہان کی بڑے اچھا ماشاءاللہ مکتب چل با ہے اور وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ویسے بھی پتہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ تو بچے محنت کرنے ہیں اس لئے ہم اپنے ایک ایک بچے کو مکتب سے جو رہے ہیں یہ مقاتب اور مدارس ہمارے علماء نے اس لئے خائم کیے تاکہ ہمارے بچے ان میں داخلہ لے کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی افاظت کریں اپنے ایمان ابھی کی کارگزاری میں یعنی پڑوس میں گاؤں ہے یہاں سے پانچ سی کلویٹر میں نام نہ بتاؤں کہ ایک آدمی کا انتخال ہو گیا جماعت میں تین مہینہ پہلے گئے تو ان کو مٹی مہین دے دی اب حدیث میں ہے جس آدمی کا اللہ کے راستے میں انتخال ہو جائے جس آدمی کا اللہ کے راستے میں انتخال ہو جائے اور وہیں اس کو دفن کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک محل بناتے ہیں ایک موتی کا اس کے گھر سے لے کر اس کے دفن ہونے کی جگہ کھوک لے موتی کے محل پناتے ہیں حدیث میں تو ایک آدمی کیا کہنے لگا اسی درگاؤں کا کہ یار اتنا بڑا محل ملے گا اسے تو وہاں درنا لگے گا اتنوں لمبوں محل اکیلوں رہے گا اور حسرہ اس پر بتاؤ اللہ کے دین کی حدیث کی مزاق آپ اڑا رہے ہو آپ کافر ہو گئے ہیں آپ کا ایمان بھی ختم آپ کا نکاح بھی ختم ایمان ختم بلکل سچی کار گزائی اور یہیں سے چار پانچ کلومیٹر دور گاؤں کیا کہنے لگا کہ اتنے بڑے محل میں درنا لگ جوا بھوکے سے رہے ہو گئے اور صرف اس لیے کہ لوگ ہس پڑھیں اس کا ایمان ختم ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا اس نے کہنے سے کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزاق بڑایا ہے یہ استہزہ ہے اور یہ کفر ہے لَا تَسْتَحْزِعُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تم نے مزاق اڑایا ہے ایمان لانے بے بعد تم کافر ہو گئے اَتَسْتَحْزِعُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِكُمْ کہ اللہ ان کے رسول کا مزاق اڑھاتے ہو اتنا کہنے سے ہم نہیں کافر ہو جائے ایک عالم بیان کر رہے تھے یوں کہہ رہے تھے اور ہے کہ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ بال سے باریک ہے اَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ تلوار سے زیادہ تیز ہے لکھا ہے کتابوں میں پل سرات کے بارے میں تو ایک نوجوان کہنے لگا اَرَيْا پھر تو بکواس ہے کوئی چیز نہیں پل سرات یہ آدمی کافر ہو گیا اگر اس لئے اتنا پیا لیا ہے اس لئے جہالت اور معصیت اللہ کو تکلیف دیتی ہے جہالت اور معصیت اللہ اس لئے دھائی مزروروں اپنے بچوں پر رہنے کھائیں اپنے بچوں کو مقاتب سے جوڑے ہمارے اکابر علماء مقاتب اور مدارس جال اس لئے بشا کر گئے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان میں داخل علیکر اپنے ایمان اور اپنے حقیدے کو محفظ رکھ سکتے جو بچے مکتب میں بنیادی تعلیم لے لیتے ہیں مدرسوں میں پڑھ لیتے ہیں یہ آگے چل کر اپنے ایمان کا سودھ نہیں کرتے گجرات میں آج سے تقریبا بیس سال پہلے جو ہے عذاب آیا آسمانی بڑے بڑے کروڑ پتی آرپتی لوگ جو ہے روڑ پہ آگئے سب کچھ تباہ برواد ہو گیا بہت ساری تنظیمیں ان کی مدد کے لیے گئی اور ایک تنظیم ایسے اسٹیج لگا کر لائن لگا کر کھانا تقسیم کر رہی ایک عالم دین جو ہے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے وہاں تو سب جن کا نمبر آتا ان کو پیکٹ دیتے اور احیش دیتے نہیں سے ان کے کان پر کچھ کہتے وہ گردن ہلا کر چلا جاتا ایک بچے کا نمبر آیا ان کو کھانے کا پیکٹ دینے لگے تو اس بچے نے کھانے کا پیکٹ پھینک دیا اور کہنے لگا میں نہیں لوں گا میں نہیں لوں گا اور میں نہیں کہوں گا ایسے کہنے لگے میں نہیں کہوں گا اور روتہ ہوا تیز سے نیچے پھول گیا عالم جو تھے وہ آئے ادھر سے گھوم کر بچے کو پکڑ کر کہا بیٹا تو بھوکا ہے سارے لوگ کھانے کا پیکٹ لے کے جا رہے ہیں کافی دیرے سے لائن میں لگا ہوا تھا تو نے کھانے کا پیکٹ کیوں نہیں لیا کیوں پھینک دیا کہنے لگا یہ مجھ سے یوں کہتوا رہے تھے یوں کہہ دو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ہم تمہیں یہ کھانا دے رہے ہیں عیسیٰ اللہ کی یوں کہہ دو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور کھانا لے کے چلے جاؤ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا ایک پیکٹ کے لئے میرے استاز نے میں مکتب میں پڑھا میرے استاز نے کہا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْ وَنَحَد کہ بیٹا یہ عقیدہ رکھنا اللہ اکیلے ہیں یکدہ ہیں بے نیاز ہیں اس کے کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں اگر تو نے یوں کہہ دیا اللہ کے اولاد ہیں تو قریب ہیں کہ آسمان پر جائے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ قریب ہے آسمان پر جائے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کس بات سے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ کہ کوئی یوں کہہ دیکھ اللہ کے اولاد اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کوئی یوں کہہ دیکھ اللہ کے اولاد بچے نے کہا جب اتنا سفترین گناہ ہے تمہیں کھانے کے پیجنٹ میں پیسے ہوں اپنا ایمان پر اس کا مطلب یہ تھا جس نے لوگ وہ لائن میں لگ کر کھانا لے کے جا رہے تھے وہ سب کہہ کے جا رہے تھے کھانی سے اللہ بھی دیکھتے ہیں اسی لئے وہ کھانا مل رہے تھے اور وہ مسلمان تھے لیکن وہ وہ تھے جن کے پاس تعلیم نہیں جو پڑھے لئے آج کل بھی اللہ رحم درمائے ہمارے بڑوں کا ہمارے نوجوانوں کو یہ حال ہے یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایمان کو غلمان کو اور حفاظ کو پڑھنے والوں کو کہ یہ اپنی جوانی بچوں کے پیچھے لگا کر اپنا راحت آرام قربان کر کے دنیا سے کٹ کر دن رات بچوں کے پیچے مون پڑتے ہیں اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو سلی کر رہے ہیں اور ان کو بنیادی تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ورنہ تو ہمیں تو اپنے بچوں کا کوئی فکر نہیں اس لئے میں کہنا یہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بستی میں یہ مکتب خائد کیا ہے آپ اس سے خائدہ ہوتا ہے آپ کا ایک بچہ اے بچی اگر محروب رہ گیا مکتب کی تعلیم سے تو یوں نہ سوچیں ایک بچہ رہا ہے یوں سمجھئے کہ آپ نے پوری نسل کو محروب کر دیا یہ بچہ آگے بڑا ہوگا شادی ہوگی اس کے بھی اولاد ہوگی اگر اس کی زندگی میں دین نہیں تو پتہ نہیں کہا تک اس کی بددینی کا سلسلہ چاہیے اس لئے ہمارا کوئی بچہ بچی جو ہے مکتب کی تعلیم سے محروب کر رہے اس کی قدردانی کریں بڑے بھی جو ہیں قرآن کی تعلیم سے واپستان ہیں قرآن بنیادی چیز ہے ہمارا عزت کا راز اللہ کا کلان ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر صحابہ کے پاس قرآن بھا اللہ نے عزتوں سے نوازا ہم نے قرآن تھوڑا زلیل ہوئے ہو رہے ہیں اور صدیوں سے زلیل ہوتے آ رہے ہیں دیکھ لو تاریخ اٹھا کر تاریخ موردخین اسی لئے لکھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا جائے کی زمانے کے لوگ عزت میں تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کی زمانے کے لوگ زلیل تھے تو زلیلت کی وجہ کیا تھی مسلمان صدیوں سے زلیلت جھیلتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس لئے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس لئے ہم اپنے بچوں کو مکتبہ سے جوڑیں ہمارے بڑے اللہ کے راستے میں نکلیں جائیں اللہ کے راستے میں دیکھیں احساس کر لیں ہر ایک یہ سوچ لیں اسی وقت موت آگئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گا آپ قیامت کا انکار نہیں کر سکتے آپ حساب کتاب جھٹنا نہیں سکتے کیونکہ آپ اسی وجہ سے مسلمان ہیں جب ہم مانتے ہیں یقین کرتے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں تو پھر تیاری بھی ضروری ہے پھر یہ کہنے سے کام چلے گا نہیں کہ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کوئی کہنے لگا ارے بھائی طیب کچھ تیاری کر لو ساری زندگی آپ نے نماز نہیں پڑی روزے نہیں رکھے کچھ بھی نہیں کیا کچھ تو تیاری کر لو عمر آپ کی تقریبا پچاس سال ہو گئی آٹھ سات بچے ہو گئے کہنے لگا ارے بھائی دنیا سے تو نمٹیں اس سے کہنے لگا مفتی صاحب دنیا سے تو نمٹ جائیں آگے تو دیکھ لیں گی جو ہوگا جو ہوگا وہاں دیکھ لیں گی کہنے لگا ایسے پھر آدمی کیا دے ہوگا پھر آدمی جب آخرت کا منظر سامنے آ جائے پھر آدمی کہنے لگا اس لیے بڑے حضرات ہمارے بڑے اچھا موقع ہے رمضان کو مہینہ آ رہا ہے اللہ کے راستے میں نے کلتا ہے حدیث میں آتا ہے بُعدل لمن عدرک رمضان فَلَمْ يُغْفَرْنَا حلاق ہو جائے وہ مسلمان مرد اور عورت حدیث میں ہے حلاق ہو جائے وہ مسلمان مرد اور عورت جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ میں اس کی مغفرت پائے اس لیے رمضان کا مہینہ میں اپنی مغفرت کرانی ضروری ہے مردوں کے ذمہ بھی عورتوں کے ذمہ بھی اگر رمضان کے مہنے میں اتنی عبادت نہ کی اتنی قرآن کی دلاوت نہ کی اور ہم نے تحجدیں نہ پڑی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کیا کہ ہم سے اللہ راضی ہو اور مغفرت نہ ہوئی تو یاد رکھو اللہ کی نبی علیہ السلام کی بدعہ لگ جائے جبریل عمین نے بدعہ دی اور اللہ کی نبی نے اس پر عمین کہا اس مسلمان کی بربادی تو یقین ہی ہے جس کے رمضان میں مغفرت اس لئے بھائی ابھی سے رمضان کا اتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کفرت سے روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری کے لئے رمضان خریب ہے اس لئے رمضان کو اصول لنے کے لئے بڑا اچھا موقع ہے ہمارے بڑے حضرات تو اللہ کے راستے میں لکھل گا کیونکہ جماعت میں آپ رہیں گے اللہ کے گھروں میں رہیں گے آپ کا سونا بھی بات دکھا جائے گا آپ رات میں آرام کریں گے تو آپ کو اس لئے سباب دلے گا اللہ کے گھروں میں آپ کو بہت گزرے گا اور اپنے بچوں کو مقتبوں سے جوڑے ہماری ماں بہنیں ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اتمام کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے اس مقتب شام قائدہ اٹھائیں کریں گے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیں قرآن کے ساتھ سچا تعلق اور وابست کی عطا فرمائیں اور آخرت کے بڑے مقدمے اور آخرت کے بڑے مجھے اور آخرت کے بڑے ہماری